عمران خان نے گزشتہ روز کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو گریفتاری کے لیے تیار تھا اور اپنا بیک پکڑ کر گریفتاری دینے گیا تو اچانک کارکن دیوار بن کر میرے آگے کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ آپ نے نہیں جانا یہ آپ کو مار دیں گے جو میں نے یہاں باہر دیکھا آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیک پکڑ کر میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے وہ سارے انہیں دوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا یہ آپ کو تشدد کریں گے مار دیں گے زہر دیں گے جیل میں وہ کھڑے ہو گئے سارے لیکن اس سے پہلے یاسمین راشد کی صدر مملکر ڈاکٹر عریف علوی کے ساتھ مبینہ آڈیو لیگ سامنے آ چکی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ خان صاحب کو سمجھا ہے کہ وہ گریفتاری دے دیں جبکہ ایجاز شاہ کے ساتھ بھی ایک مبین آڈیو لیگ میں یاسمین راشد کیا رہی تھی کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو رینوم آپ نے ساتھ کارکن لے کر زمان پارک نہیں پہنچے گا اسے آئندہ ٹکٹ نہیں دوں گا سر ایس پلے خان صاحب نے کہہ سارے امپی ام این ایس نوت امپیز نوت پون کرو اور وہ کہہ لینے کی وہ پونچن بندے لے کے پونچن انہوں نے کہو کہہ جو میرے بھولو جڑا نہیں پہنچا میں کول ٹکٹ نہیں جڑا میں اور انہوں نے خان صحب کے لیگ گل کر یہ پیٹرل بامز پھیکنا شروع کر دی ہیں لوگ انہیں وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکھو تو سچویشن یہ ہے کچھ مر جائیں گے لوگ ابھی کچھ پولیس بھی مر جائیں گے سیچویشن اتنی بری ہو جائے کہ الیکشن پسپور ہو جائے جو مقصد تھا ہمارا ٹھیک ایمران خان خود کارکنوں کو بلاتے ہیں خود ایمین ایس کو کہتے ہیں کہ ایندر ٹکٹ نہیں ملے گا اگر کارکنوں کو نہیں لے کر آگے اور پھر گرفتار نہ ہونے کی ذمہ داری بھی کارکنوں پر ڈال دیتے ہیں کہ میں تو تیار تھا کارکنوں نے گرفتار نہیں ہونے دیا